موسیقی وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَعْبِيرًا خُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْمَلِقُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ وَمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عمّا يُشْرِقُونَ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُسَبِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ يُصَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَصْلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدنا وَنَبِيَّنَا وَمَولَانَا اَبِالْقَاسِمِ مُحِمَّد لَا سِيَّمَا عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَلَضِينَ وَحُجَّتِهِ عَلَى الْعَلَمِينَ الَّذِينَ ذَحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسَ وَطَحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم ذلمهم وعداوتهم إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في قرآن الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي بِاللَّتِي هِيَا أَقْوَمْ وَيُبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صَلَوَانَ ازانِ قرآنی سلسلِ گفتگو جو آج سے آپ کے ساتھ تقریباً دس دنوں تک جاری رہے گا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے جس کی نوی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا موضوع ہمارا قرآن ہے اور اسی قرآن سے متعلق سورہ بنی اسرائیل کی اس نوی آیت میں پروردگار علم ارشاد یہ فرماتا ہے اِنَّا حَادَ الْقُرْآنَ بے شک یہ قرآن یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایسے راستے کی طرف کہ جو اقوم مضبوط مستحکم مستقیم یہ ایسا راستہ ہے وَيُبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہی قرآن ہے جو بشارت دیتا کن لوگوں کو ان لوگوں کے جو صاحبِ ایمان ہوں ایسے صاحبانِ ایمان الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَابِ وہ صاحبانِ ایمان کے جو عملِ صالح انجام دیتے ہیں کیا خوشخبری دیتا ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر خدا کے ہاں محفوظ ہے پس یہ جو آیتِ مبارکہ ہے زیب میں انشاءاللہ کچھ آرائز آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے آج ابتداء مسئلہ فقی سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس موضوع پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سلوات پڑھ دیجئے محمد وعالیم آج کے حوالے سے ایک خاص مسئلہ ویسے تو روزانہ کئی مرتبہ پیش آنے والا مسئلہ ہے جو ہر مومن کو پیش آتا ہے اور اس پر ذرا سی بھی اگر توجہ کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم نے ابھی جو قرآن کی آیت پیش کی تفصیلات تو آئیں گی انشاءاللہ کہ عمل سالح یہ عمل سالح کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز جو ہماری زندگیوں میں روزانہ کئی مرتبہ آتی ہے وہ ہے نماز اور اس نماز کے لیے بغیر طہارت باطنی کے یعنی بغیر وضو کے اگر میں یوں کہوں تو نماز درست نہیں ہو سکتی وضو سے متعلقہ ایک مسئلہ کہ ایک بات تو یہ کہ وضو میں جتنے بھی آعزا دھوئے جاتے ہیں یا مسا کیا جاتا ہے ان دونوں کے اندر ایک مشترکہ بات ہے وہ یہ کہ جن آعزا کو دھویا جائے مثلا چہرے کو دھونے سے متعلق کہا جاتا ہے کہ سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے آخر تک اب اس سر کے بال اگنے کی جگہ تو پھر بھی انسان جہاں تک بال ہے وہاں تک پانی پہنچا دیتا لیکن یہ پورا وہ حصہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں جہاں تک بال آ رہے ہیں پوری پیشانی قبر کرنی چاہیے اسی طریقے سے پھیلاؤ کے اندر یہ بھی نسبتاً آسان ہے مشکل نہیں ہوتی کہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنا حصہ آ جائے وہ دھو لیتا ہے عام طور پر یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جو اہم مسئلہ آتا ہے مشکل آتی ہے یہ جو غلطی ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں وہ یہ کہ جہاں ختم کرنا ہے وہ جگہ کونسی ہے سٹارٹ تو مالوگ ہیں اطراف میں بھی عام طور پر مسئلہ نہیں آتا انڈ کہاں پہ ہوگا ہے تھوڑی کے آخر تک وہ تھوڑی یہ بھی ہے تھوڑی کے آخر کہاں تک جائے گا بظاہر کوئی ایک اینڈ پوائنٹ بیان کرنا بالکل ایکزیکٹری یہ بڑا مشکل ہے تو تھوڑی کے آخر تک تو یہ لبائی میں ہے لیکن پھر اسی عطیور سے اس طرف بھی آئے گا اسی عطیور سے اس طرف بھی آئے گا تو اب سواد یہ ہے کہ یہاں تک میں نے لانکہ چھوڑ دیا چل جائے گا میں نے پانی ڈالا روک کیا اور چھوڑ دیا یعنی یہاں تک پہنچایا داڑھی کا یہ نیچے والا حصہ رہ گیا یا اس مثال کے طور پر حصے پہ رہ گیا یا تھوڑی کے سامنے والا حصہ ہوا ہے تھوڑی کے آخر والا حصہ رہ گیا سوال یہ آتا ہے کہ اس چہرہ دونے میں بھی اسی طریقے سے ہاتھ دونے میں بھی جب سیدھا ہاتھ دو جا جائے یا الٹا ہاتھ دو جا جائے دونوں صورتوں میں انڈ تو معلوم ہے کہ انگلیوں کے سروں تک دونا ہے یعنی پورا ہاتھ جہاں تک ختم ہو رہا ہے پورا پورا دھونا ہے یہ تو معلوم ہے کہ بالکل انڈ تک ہے اس میں گلائی تک نہیں چلے گا یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے لیکن سٹارٹ کہاں سے کریں کوہنی کو ایکزیکٹلی وہ کونسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ کوہنی سٹارٹ ہوگی اور وہ پورا راؤنڈ ہونا چاہیے کہ جو کوہنی کا سٹارٹ ہو تو اس ہاتھ کو دھونے میں بھی اور چہرے کو دھونے میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کا انڈ کہاں پہ ہو اس کا سٹارٹ کہاں پہ ہو اطراف کتنے دھوئے جائیں ہاتھ کو کہاں سے شروع کیا جائے ان تمام کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے توضیل مسائل کے اندر اور عموبی طور پر تقریباً مراجین کا ہے کہ احتیاطاً کچھ زیادہ حصہ دھونا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ یقین حاصل کیا جا سکے کہ جو واجب مقدار تھی پوری ہو گئی اس واجب کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسا حصہ بھی دھونا پڑے گا کہ جس کا پتہ ہے آپ کو کہ یہاں تک تو نہیں تھا بس وہ دھول گیا اس کا مطلب اس کے بعد تو صحیح ہو گیا یقین حاصل ہو گیا کہ یہ کام جتنا کہا تھا اتنا پورا ہو گیا ہے بس یہ جو ذمہ داری ہے یقین حاصل کرنا یہ ضروری ہے یقین کے بغیر اگر وضو کیا یہ وضو جائے گا یعنی آپ کو یقین نہیں ہوا کہ پورا چہرہ دھولا یا نہیں دھولا آپ کے لیے آگے ہاتھ کی طرف جانا ہی صحیح نہیں ہے یقین ہونا چاہیے یہ چہرہ کو کمبل دھول چکا تو اگر چہرے کا یہ پورا حصہ کہ یقین نہیں ہوا تو سیدھے ہاتھ کی طرف کیسے جائیں گے سیدھے ہاتھ کے دھولنے کا یقین نہیں ہوا تو اُلٹے ہاتھ کی طرف کیسے جائیں گے پس یہ جو پورے وضو کے اندر یہ روزانہ پیش آنے والا کئی دفعہ انسان وضو کرتا تو یہ احتیاط کرنا ضروری قرار دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کرا یہ ہمیشہ ضروری والی اچھا اسی کے اندر ایک اور مسئلہ آتا ہے جو پریکٹیکلی وضو کے اعتبار سے غلطی رہ جاتی ہے وہ غلطی ہے اس سر کے مسئلے کے اندر تو کوئی خاص مقدار نہیں ہے ایک اندازہ کہیں سے بھی مسئلہ کر لیا جائے فرنٹ والے حصے پر جو سر کا حصہ ہے وہ چل جاتا ہے تو اس کی جو مقدار جو چوڑائی لمبائی ان تمام چیزوں کے اعتبار سے مقرر نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا بھی ہو تو چل جاتا پیر کے حصے کے اندر ایک مشکل آتی ہے جو توضیر مسائل میں اس خوالے سے بھی خاص تاقید لکھی گئی وہ کیا وہ یہ کہ جب انسان پیر کا مسئلہ شروع کرے شروع کرنے کے اندر بھی ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے انڈ میں بھی ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے شروع کا کنفیوژن کیا شروع کا کنفیوژن ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ میکسیمم میکسیمم یہ ناخن سے شروع ہو رہا ہے مسا یہ ناخن کے بھی بیچ سے شروع ہو رہا ہے یہ ناخن کے بعد جو یہ والی مثال کہ تو اب انگلی کا حصہ پیر کی اس انگلی کا ناخن ختم ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے کیا مسا یہاں سے درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مسا یہاں سے درست نہیں ہے حتیٰ ناخن سے بھی درست نہیں ہے مسا شروع ہوتا ہے انگلی کے سرے سے فنگر ٹپس سے شروع ہوتا ہے فنگر ٹپس سے شروع ہوتا ہے یعنی یہ حصات داخل ہونا ضروری ہے اب جو یہ مسا کیا جائے گا اگر میں نے یوں مسا کیا تو یہ سٹارٹس آئی نہیں ہوا اس کا مطلب مسا باطل مسا باطل اس کا مطلب پورا وضو باطل ہے بہت باریک سی مسا یعنی مسٹر لیکن یہ باریک سی غلطی انسان کے اس وضو کو خراب کر سکتی اور وضو خراب کا مطلب پورے دن کے اندر یا اب تک جتنی زندگی میں نمازیں پڑھی اگر ان وضو سے پڑھی تو یہ غلطی نمازوں کو بھی برباد کر سکتی ہے تو یہ چھوٹی سی مسٹیک توجہ کرنے سے بہت سارے مسائل بلکل واضح ہو جاتے ہیں ایک بات آخری بات ابتدا کے اندر تو یہ مسٹیک ہے جو انگلی کا سرہ داخل کرنا ضروری ہے یہ توجہ رہنی چاہیے یعنی ہاتھ جب پھیرا جائے گا تو یہ اوپر سے نہیں آئے گا یہ اس ٹچ کرتے ہوئے گا اونگلی کے سرے کو ٹچ کرتا ہوئے گا ایک بات دوسرا جو توضیر مسائل میں لکھا ہوا بھی ہے اُبھار تک نہیں لانا مثلا پیر کا ایک اُبھار ہے یہاں سے شروع ہوئے یہ اُبھار تک آئے یعنی جہاں سے پیر اونچائی کی طرف جا رہا ہے اس کو اُبھار کہتے ہیں یہ اُبھار تک آئے نہیں چلے گا جوڑ تک مسہ ہونا ضروری ہے یعنی جو ہمارا انکل کہلاتا ہے یا آپ کیوں کہیں کہ پاؤں کا جوڑ کہلاتا ہے یہ پاؤں کا جوڑ جو ہے یہ جوڑ جو ہے وہ اس تک مسانہ ہونا ضروری ہے اب یہاں سے جب شروع ہوگا تو یہ جوڑ تک کور کرے گا احتیاط کریں تھوڑا سا اوپر کھیچ لیں آپ کو یقین ہو جائے گا وہ جوڑ جہاں تک تھا وہاں تک کور ہو چکا تو پس یہ جو دو تین باتیں ہیں اگر کور کی جائیں اور وضوح کے اندر تھوڑا سا احتیاط کیا جائے وقت اس میں نہیں لگتا اس میں اصل بات یہ ہے کہ توجہ کتنی ہیں پس توجہ دلانا مقصد تھا سلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ عزان محترم جیسے میں نے بھی مسئلہ بیان کیا کہ چیزوں کے اندر جب عبادات جیسے وضو کی بات کی اچھا اس کا اور بھی امپلیمنٹیشنز آئیں گے قانون جو ہے احتیاط والا یہ اور جگہوں پر بھی اپلائی ہوتا انشاءاللہ کل شاید اور مثالیں آپ کی خدمت بیان کرو یہ احتیاط کرنا انسان کا جو بعض افعال عبادات کے انجام دیتا ہے اس کے اندر جس طرح سے آتا ہے اسی طریقے سے انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی احتیاط ہونی چاہیے اور جتنا انسان احتیاط کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو سیف اور ساؤن بنا سکتا ہے ہم بہت سارے ایسے معاملات کے اندر جب ہم اپنے بچوں کی تربیت پر بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں عام طور پر آپ تمام جتنے افراد بیٹھے ہیں سارے وہ ہیں جو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں عام طور پر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے جس کے اندر ظاہر ہے نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کے بعد آنے والا نقصان ہے تو پہلے سے روک دیتے ہیں کیوں بچہ سوال بھی کرتا ہے بات уخいました چڑھتا بھی ہے ابھی کیا کچھ بھی نہیں ہوا تم کو نہیں بتا اس سے آگے جاؤ گے تو سیکنڈ سٹپ پر نقصان ہونے والا ابھی اس احتیاط کرو ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال رہے ہوتے اس کی مال کو خطرے میں نہیں ڈال رہے ہوتے اس کی مثال کے طور پر صحت کو خطرے میں نہیں ڈال رہے ہوتے پس یہ جو احتیاط ہم کر دیں زندگی میں فائدہ کیا ہوتا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کا عادی اپنے آپ کو بناتے ہیں اپنی فیملی کو بناتے ہیں اپنے پچوں کو بناتے ہیں بہت سارے خطرات سے پہلے بچ جاتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے بہت ساری چیزوں سے پہلے سے بچ جاتے ہیں پس اسی طریقے سے پروردگار عالم بھی چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جیسے اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے جیسے اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے جیسے اپنی چیزوں کا اور نعمتوں کا خیال رکھتا ہے ویسے ہی اپنے دینی معاملات کے اندر اپنے عمل کا بھی خیال رکھے بس جب عمل کا خیال رکھے گا تو احتیاط کرے گا جب احتیاط کرے گا تو احتیاط کے اندر ایسی جگہ پر نہیں جائے گا کہ جس جگہ کے اندر بعد میں ہی صحیح کوئی روحانی معنوی یا پروردگار کے رضا سے دور ہونے والا کوئی نفسان ہونے والا ہو پس یہ جو احتیاط ہے نا یہ انسان کو بچاتی ہے پروردگار عالم نے یہ جو سورہ مبارکہ عصرہ کی آیت آپ کی خدمت پر پیش کی انہا حادل قرآن پروردگار کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ جو جس راستے کے تمہیں ہدایت دے رہا ہے یہ راستہ مضبوط راستہ میں نے پہلے بھی ایک مثال پیش کی تھی کہ جس بھی دنیا کے قانون کے اعتبار سے دنیا کے کسی بھی فلسفے کے اعتبار سے دنیا کے کسی بھی نظریہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی نظریہ ہو کوئی قانون ہو کوئی دیگر چیزیں ہو ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی نہیں لیتی ایک چانس رہتا ہے کہ بھائی یہ پوسیویلیڈی ہو سکتی ہے یہ فیلیر کا ایک زیرو پنڈ پرسنٹ چانس ہو سکتا ہے یا ون پرسنٹ چانس ہو سکتا ہے یا ٹو پرسنٹ چانس ہو سکتا ہے یہ قرآن ہے کہ جو گارنٹی لے کر اس آیت مبارکہ میں کہہ رہا ہے یہ جو قرآن ہدایت دے گا اس کی گارنٹی پروردگار لے رہا ہے یہ جو کہے گا یہ سو فیصد درست بات کہہ لے گا سو فیصد مضبوط بات کہے گا سو فیصد گارنٹیڈ ہوگی بس دنیا میں انسان یہی جو چاہ رہا ہوتا ہے ہر جگہ پر ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کون دیتا ہے قرآن کہتا ہم دیتے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو انہ حاضر قرآن یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے نا یہ قرآن یہدی للتی ہی آقوام یہ جو تم جس راستے کی طرف تم ہو ہدایت دے گا یہ آقوام بس مضبوط راستہ اس راستے پر اگر تم آ گئے یاد رکھو گارنٹی ہے کہ تم نجات کی طرف پہنچ جاؤ گے اے پروردگار کونشی نجات آخرت کی نجات دنیا کی نجات دونوں نجات کیا دنیا کے اندر فائدہ ہے آخرت میں فائدہ ہے اس عمل کے اندر کوئی پروردگار عالم جب ایک انسان کو اس قانون کی طرف متوجہ کر رہا ہے اس کتاب کی طرف لا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اگر کسی قانون کی طرف لا رہا ہے تو ممکن ہے بعض چیزیں دوا کی طرح ابتدا میں انسان کو کڑوی لگیں اس لئے کہ بیوار ہوتا ہے تو کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے انجیکشن بھی لینا پڑتا ہے بعض اوقات ڈرک بھی لگانی پڑتی ہے بعض اوقات کوئی پروسیجرز فالو کرنے پڑتے ہیں لیکن ان پروسیجرز کو فالو کرنے کے بعد انسان کے پاس جو نتیجہ صحت کی صورت میں آتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ممکن ہے کہ ممکن میں امکان کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اس لئے کہ بعض اوقات انسان خود اپنے آپ کو کسی راستے میں ڈالتا ہے خراب کرتا ہے یا تو گناہ میں ملفز ہوا یا آپ نے آپ کو کسی مثال کی طرف بیواری کی طرف لے گیا غلط یہ خود نے کی اب جو صحیح راستے کی طرف آئے گا تو بہت سارے کڑوے گھونٹ بھی ہو سکتا ہے پینے پڑے لیکن ان کڑوے گھونٹ کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں یہ تو اسلام مجھے اتنی سختی دکھا رہا اسلام سختی نہیں دکھا رہا تم نے اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ اب صحیح ہونے کے لئے تھوڑی سی سختی برداشت کرنی پڑے گی پس یہ جو معاملات ہیں انسان کے قرآن جب ہدایت دے گا جب پروردگار کی ہدایت آئے گی کہ خدا کی ہدایت وہ ہے جو میں دنیا میں بھی نجات دے گی تمہیں آخرت میں بھی نجات دے گی تمہارے لئے وہ راستہ بیان کرے گی جو عادل کا راستہ ہوگا تمہارے لئے وہ راستہ بیان کرے گی کہ جو فطرت کا راستہ ہوگا فطرت کا راستہ کیا مطلب قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر ناس علیہا انسانوں کو خدا نے اللہ نے اپنی فطرت پر خلق کیا یعنی جس مین انسان کو جس مین سوفوئر پر یا مین نسال کے طور پر جس طریقہ سے بنایا گیا وہ طریقہ وہ فطرت وہ انسان کی بیلڈن صلاحیت وہ صلاحیت جو ہے انسان کی جس کو ہم فطرت کہتے ہیں یہ فطرت یہ اللہ کی دیوی فطرت ہے جو ہر انسان کے پاس ہے اس لئے انسان جیسے جانوروں میں ایک جبلت بھی ہوتی ہے فطرت بھی ہوتی ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے پورے پروسیجر پوری زندگی گزار دیتے ہیں مثال کے طور پر بکری کا بچہ پیدا ہوگا اس کو پتا ہے اس کو کوئی آکے بولتا نہیں ہے بکری کے بچے کو پتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد کھڑا بھی ہوگا پھر حکمت بھی کرے گا بکری کی دودھ بھی پلائے گا اس کو آہستہ 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 وہ پروسیجر پر چل جائے گا انسان نسبتاً کمزور پیدا ہوتا لیکن یہ کمزوری کے باوجود اسے اپنی جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پروسیجر اس کے ساتھ بھی کموں بیش ملتے جلتے ہیں پروردگار کہتا ہم نے بغیر علم کے پیدا کیا تھا لیکن تمہیں کان دیئے ہیں سننے کے لئے تمہیں دل دیا ہے سوچنے کے لئے تمہیں اقل و شعور دیا ہے تاکہ تم سمجھ لے کر آگے بڑھو پس یہ جو انسان کے لئے پروسیجر بیان کیے گئے انسان کے لئے ہدایت کے اسباب مہیا کیے گئے پس یہ جو انسان ہدایت کے طرف لپکتا چلا جاتا ہے ہدایت کے طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اقل و شعور اسے کچھ چیزوں کی طرف اچھائی اور برائی کی طرف یعنی ورنہ اچھائی اور برائی کی سمجھ یہ کیسے آتی ہے کیا اسلام بتاتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی اچھا کو اچھا کہنا یہ کون بتا رہا ہوتا ہے یہ وہ فطرت ہے جو اقل پروردگار علم نے دی اس لیے کہ یہ اچھائی جو ہے یہ وہ ہے کہ جو کافر کا بچہ بھی بول رہا ہوتا ہے مسلمان کا بچہ بھی بول رہا ہوتا جو دنیا میں بزہب نہیں مانتا وہ بھی اچھائی کو اچھائی کہتا برائی کو برائی کہتا تو کچھ تو ایسی چیز ہے جو اقل و شعور انسان کو آگے پڑھا رہا ہوتا پس یہ جو اقل و شعور ہے انسان کی فطرت اس فطرت کے ساتھ جس قانون کو میچ بنایا گیا ہے جس قانون کو اس کے ساتھ ملا کر انسان کی زندگی اور نجات کی طرف لے جانے کے لئے بنایا گیا وہ قانون ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے پس یہ جو فطرت کا قانون ہوگا یہ قرآن بیان کرے گا یہ جو عدالت پر مبنی قانون ہوگا یہ قرآن بیان کرے گا یہ جو قانون ہوگا اس قانون کی طرف اگر انسان آگے بڑھے نجات ملے گی اس سے زیادہ آج تمید نہیں بیان کر رہا انشاءاللہ اس کے کچھ نکات اور بیان کروں گا پروردگار پروردگار اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیتا ہے مومنین کو میں نے ترجمہ ذکر کیا وہ مومنین جو عمل صالح کرتے ہیں یعنی یہاں پروردگار عالم نے بہت واضح انداز میں کہہ دیا کہ دیکھو ایمان لانا اور ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی انجام دینا یہ بھی انسان کی نجات کے لئے ضروری ہے عمل صالح کے بغیر نہیں جلے گا یعنی جس ایمان کا اظہار یا جس ایمان کا دعویٰ میں کر رہا ہوں بغیر عمل صالح کے وہ کیسے قابل قبول ہوگا پروردگار ہر مقام پر جہاں ایمان کی بات کرتا ہے عمل صالح کی بات کرتا ہے خدا مند مطال سورہ عصر آپ بار بار پڑھتے ہوں گے نمازوں کے اندر وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ نجات اس پہ ہو گئی کہا نہیں صرف اس پہ نہیں وَاعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ ایمان لائے ہو تو اب عمل صالح کے میدان میں گز جاؤ اب تم اپنے نام آمال کو بہتر بنانا شروع کر دو اب جو قانون تم نے مان لیا ہے اس پر عمل کرنا بھی ذمہ داری ہے یہ نہیں چلے گا کہ تم نے ایمان کا اظہار کر دیا ایمان کا قرار کر دیا اس کے بعد فقط بولتے رہو کہ بس میں تو یہ مانتا ہوں اور میں تو یہ مانتا ہوں ایمان نیزہ نہیں چلے گا عمل صالح بھی کرنا پڑے گا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَّبِ پورا قانون خدا بیان کرتا بس اسی انداز سے جہاں انسان کو عمل صالح کی طرف لائے گیا پروردگار کہتا ہے عمل صالح اگر کرو گے نا تو قرآن تمہیں بشارت دے گا کیا کہ یہ جو عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے خدا نے دنیا میں تو پاکیز کی ہے لیکن قیامت پہ بھی اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا پروردگار ان کے لئے وہاں پر بھی ایک بہت بڑا عجر رکھتا ہے بہت بڑا عجر ہے جو پروردگار عالم نے ان کے لئے محفوظ رکھا عجر قبیر قرار دیا قبیر کا لفظ آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اسی قبورہ سے قبیر پروردگار نے بہت بڑا عجر ان کے لئے رکھا جو عمل صالح کرتے ہیں یعنی اس کے اندر ایک بات سمجھ میں آتی ہے ایک اشارہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اتنا بڑا عجر ملنے والا ہے تو اس بڑے عجر کو حاصل کرنے کے لئے جس عمل صالح کو کرنے کے لئے پروردگار عالم حکم دے رہا ہے اس عمل صالح میں اگر تمہارے پاس اگر کوئی مشکل آ جائے اگر ایک پریشانی آ جائے اگر کوئی ایسی تمہارے پاس کیفیت آ جائے جہاں تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو تو یاد رکھنا اس عجر کو یاد کرنا اور اس سختی کو بھلا کر اس عمل کے انجام دینے کے لئے آگے بڑھ جانا بس یہ عجر قبیر ہے جو انسان کو آگے بڑھائے گا سلوات پڑھ دیجئے محمد والا بس ایک تمہید کا حصہ آج پیش کیا جو پروردگار اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کے طرف لا رہا ہے یہ ہدایت کا راستہ جو قرآن بتا تو رہا ہے سمجھ میں کیسے آئے گا قرآن نے بہت سارے قوانین بیان کر دی حتی قرآن تو یہاں تک کہ لا رتبم ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو سب کچھ ہے قرآن میں پھر جب سب کچھ قرآن میں ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے ہم جب اس سے استفادہ کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے یہی عقل بیان کرے گی جب لانے والا جو قرآن لا رہا تھا جب اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں تو آپ نے مان لیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے آپ نے مان لیا اللہ کی کتاب ہے اور جب کتاب آپ پڑھنے بیٹھے اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے تلاوت کیا تو اس تلاوت کے بعد اگر بات سمجھ بنا ہے تو کہاں جاؤں گا میں آپ تو عقل خود کہے گی جو قرآن لانے والا ہے اس سے جا کر پوچھو کہ جب خالق کا کلام وہ نقل کر رہا ہے تو خالق کے معنی بھی وہ ہی نقل کرے گا وہ ہی بیان کرے گا کہ یہ پروردگار عالم جو کہنا چاہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے پس یہ جو قرآن انسان کے لئے ہدایت کا باعث بن رہا ہے یہ ہدایت کا باعث اس چیز کے ساتھ بن رہا ہے کہ قرآن ہدایت کا باعث ہے قانون دیتا ہے صحیح راستہ مستقیب راستے کی طرف لاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ہدایت بھی ضروری ہے کہ جب قرآن کے علم سے متعلق سوال ہو قرآن کی گہرائیوں سے متعلق سوال ہو تو رسول یا رسول کے گھرانے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس لئے کہ رسول بیان کریں گے کہ قرآن کی گہرائی کیا اور رسول اگر دنیا سے جا رہے ہو تو رسول سے سوال کیا جائے کہ اللہ کے رسول آپ دنیا سے جا رہے ہیں قیامت تک قرآن سمجھائے گا کون پس اللہ کے رسول جاتے وقت جواب دے کر گئے کہ قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لئے ہم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو دو چیزوں کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں جب کتاب اللہ کی بات کر رہے ہیں تو عطرت ساتھ میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم ان دونوں کے سہارے سے چمدے رہو گے تمسک رکھو گے یاد رکھو تم نجات کے راستے کی طرف وڑتے چلے جاؤ گے پس اگر قرآن سمجھنا ہے تو ہدایت ملے گی اہلِ بیعت کے در سے آلِ محمد کے در سے کیوں آلِ محمد کے در سے اس لیے آلِ محمد کے در سے کہ جو اللہ کے رسول پر علم نازل کیا گیا جو اللہ کے رسول کے پاس علم تھا یہ تو متفقن علیہ حدیث ہے نا کہ جب اللہ کے رسول اپنے علم کا وارث قرار دے رہے تھے کہ اب اپنا علم سکھا رہے تھے تو کس کو سکھایا فرمایا سب جانتے تھے اللہ کے رسول فرماتے تھے میں علم کا شہر ہوں دروازہ اس کا علی ہے میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور جب علم سکھایا گیا اور وارث علم علی ابن عبی طالب علیہ السلام بنے بس اس علم کو حاصل کرنے کے لیے رسول کے بعد رجوع کرنا ہے تو مولا کائنات کی گھر کی طرف ہے بس جب مولا کائنات جو علم اللہ کے رسول سے حاصل کر رہے ہیں کہ ہزار باب اللہ کے رسول نے سکھائے ان ہزاروں میں سے ہزار ہزار میں نے خود اس سے اخص کیے بس یہ جو علم ہے نا اس علم کی وراثت کو جب منتقل ہوتا ہوا تاریخ نے لکھا تو فقط ایک گھرانہ تھا وہ آل محمد کا گھرانہ کہ جہاں یہ علم کی وراثت تقسیب ہوتی چلی گئی علم کی وراثت بڑھتی چلی گئی پس اگر مولا کائنات کے گھر پر اگر کوئی انسان جاتا ہے سوال کرتا ہے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس نے مولا کائنات سے سوال کیا اسے جواب نہ ملا ہو ہاں یہ ضرور ملا کہ مولا کائنات نے ممبر پر جا کر کئی مواقع پر یہ تاریخ کے جملے تو ملے کہ سلونی سلونی قبل انتقیدونی پوچھو مجھ سے سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں یعنی جواب دینے والا جواب کے لئے تیار تھا سوال کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا پس قرآن ہدایت ہے انسان کے لئے در اہل بیت ہمیشہ کھلا ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پھر انسان اس در اہل بیت کے طرف اور اس قرآن کی دلاوت کے طرف کتنا آگے بڑھتا ہے اور کتنا اس کی طرف سنسیریٹی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سوال اور یہ سوال فقط ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے اندر قیامت تک آنے والا ہر مومن ہر مسلمان جب بھی قرآن اور قرآن کے علوم کا طالب ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ جا کر اس گھرانے سے علم قرآن سیکھے کہ جس گھرانے کو علم قرآن کا وارث بنایا گیا اور اسی لیے جب قرآن سے متعلق بات آتی ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں کہ اہل بیت کرام کیا افشاد فرماتے ہیں اہل بیت کرام نے کیا چیز سکھ لائی ہے اہل بیت کرام نے اس قرآن کو کیسے سمجھایا اور کیسے عمل کر کے بدل آیا پس آج کے تک آخری ایک روایت پیش کروں اور بعد مکمل اور سلوات پڑھ دیجئے محمد والد بس یہ قرآن کہ جو آج کیوں کہ تمہیدی گفتو ہوئے تو ایک روایت اور سن لیجئے کہ جس کو پروردگار نے اہمیت تینی دی ہدایت کا عنوان بیان کر دیا ہدایت کا راستہ بیان کر دیا اس قرآن کو اہمیت تینی دی گئی کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس قرآن کے بارے میں اہل بیت کرام نے جو فضائل بیان کی ہے جو چیز سمجھائی کہ اس قرآن کو استفادہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں کم سے کم بنیادی ترین طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی تلاوت تو کرو کم سے کم اس کو پڑھو تو سہی تلاوت بھی اس کو کہتے ہیں الفاظ کو پڑھ لینا یہ تلاوت کہلاتا ہے پس یہ جو کم سے کم حصہ بھی ہے کہ ایک مومن کم سے کم بھی تلاوت ہے قرآن کی طرف اپنے آپ کو عادی بنائے تلاوت ہے قرآن کی طرف متوجہ ہو معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک تلاوت ہے قرآن ہے اس کا کتنا عجر اور ثواب بیان کیا گیا انسان کے لئے موٹیویشنل فیکٹر ہی ہوتا ہے اور قرآن و اہل بیت نے ذکر ہی کیا میں نے آیت مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں حرس کی اور حدیث بھی آپ سن لیجئے کہ یہ جب قرآن ہے عجر کی طرف لاتا ہے دیکھو عجر کتنا ہے دیکھو فائدہ کتنا ہے دیکھو اخروی اعتبار سے تمہاری نجات اور تمہارے درجات میں اضافہ کتنا پس یہ جو استفادہ فرمایا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ نور مبین ہے یہ جو قرآن ہے یہ ایسا نور ہے جو واضح روشن نور ہے جب اس کی تلاوت کرو گے تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے پروردگار دس حسنات عطا کرے گا ایک ایک حرف کے بدلے دس حسنات عطا کرے گا مولا نے ارشاد تو فرمایا لیکن حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی ایک اور گہرائی مولا نے بیان کی وہ کیا فرمایا یہ گیا کہ ایک ایک حرف لفظ نہیں کہا ایک ایک حرف مولا نے خود وضاحت دی یہ ایک ایک حرف کا مطلب کیا فرمایا سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے تین حروف ہیں تین الفبیٹس ہیں ہم اس کو ایک لفظ شمار کرتے ہیں ویسے حروف ہیں یہ ہے بسال کے طور پر سورہ الحمد الحمدو الیف لام حمیم دال پانچ حروف فرمجتمل ایک لفظ ہے بعض اوقات ذہن پر سوال آتا ہے کہ یہ اب سواب کی باتیں کرتے ہیں سواب سواب کے اعتبار سے ہم مثال کے طور پر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یہ اہل بیت کرام نے پرپردگار عالم نے سواب کی طرح متوجہ کیا ہے آجر کی طرح متوجہ کیا ہے اور شاید یہ انسان کی ایمان کی کمی ہے کہ جو قرآن مسلسل آجر سواب جنت اور جنت کے درجات جنت کی نعمتوں کی طرح متوجہ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو نہ انسان توجہ کر رہا ہے نہ تلاوت کر رہا ہے نہ اس کی طرف دھیان دیتا نہ دھیان دینے کی وجہ سے آج اتنا دور ہو گیا کہ کبھی کبھر یہ حدیث پر اعتراض کرتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ کیا حدیث پر آپ مثال کے طور پر عجر بیان کر رہا ہے یہ عجر اہل بیت بیان کیا تاکہ ایک صاحب ایمان اس عجر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے ہی صحیح اس عمل کی طرف آگے بڑھے کیا فرمایا مولا نے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو الف لام میم اس الف لام میم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ الف لام میم پر خدا دس حسنات دے گا کہ نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے مولا نے خود حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الف اس پر دس حسنات لام اس پر دس حسنات میم اس پر دس حسنات بس یہ جو ایک ایک حرف پر پروردگار علم یہ جو حسنات کا تذکرہ حسنات کو دینے کے لئے تیار ہے یعنی بہت اوقات یہ ساری احادیث ابھی تو ایک میں نے پیش کی انشاءاللہ اور کچھ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف انسان کو مائل بنایا گیا ہے مائل کیا گیا ہے کہ عمل کے میدان میں انسان تلاوت چاہے ایک لفظ پڑھ رہا ہو ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا ہو چند آیتیں پڑھ رہا ہو مختصر صورت کی تلاوت کرے لیکن یہ ایک مختصر صورت بھی اس کلام کی پڑھ رہا ہے جس کلام کو خداوند متعال لے نازل کیا یہ توجہ ہماری نہیں ہوتی مثال دے رہا ہوں اور اس مثال پر بات کو مکمل کروں گا حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھتی اب سمجھانے کے لئے مثال بعض وہ ختم کہتے ہیں نا کہ فرض کر لیں آپ کے سامنے چاول پڑھیں آپ نے اس میں سے ایک نیوالا کھا لیا ایک نیوالا چاول آپ نے اس میں سے بھی کھا لیا تھوڑا سا کھا لیا چک ریا لیکن یہی چاول اگر نیاز اور تبرک کے انوان سے ہوتے تو اب وہ پہلے فقط اللہ کی نعمت کے اعتبار سے تھا اب منصوب اہل بیت کی طرف نیاز کے اعتبار سے ہو گیا اب تبرک اور بڑھ گیا اب احساس اور بڑھ گیا اب اس کا اس کی نیت اور اس کا استفادہ اور بڑھ گیا پس اسی اعتبار سے اگر مثال کے طور پر کہا جائے کہ یہ حرم ابو الفضل الاباس علمدار کی طرف سے خاص طور پر یہ چاول آئے ہیں اب کیا ہوگا اب انسان ایک ایک دانے کو بھی بڑے احترام کے ساتھ سنبھال کر کھائے گا نیت کر کے دعا کر کے کھائے گا کرنا چاہیے ایمان کا تحقہ یہی ہے پس یہ جو نسبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے انسان کا عمل وہی ہے ہم نے شروع میں کہا ایک نوالہ چاول ہی کھایا ہے لیکن ایک نوالہ وہی چاول جیسے جیسے نسبتیں بدلتی چلی گئی ویسے ویسے اس چاول کا اور اس نیت کا اور اس چیزوں کا اعتبار بڑھتا چلا گیا اس کا استفادہ بڑھتا چلا گیا پس یہ جب بس بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ جائے کہ اگر انشاءاللہ پروردگار علم توفیق دے اگر کوئی کہے کہ زمانے کے امام نے ظہور فرمایا ان کے گھر پہ دعوت ہے انہوں نے یہ چاول دیا اب کیا ہوگا اب بات بہت بڑھ جائے گیا زمانے کے امام نے دیا اور جو اہل بیت کے گھرانے پر آ کر دعوتیں کھایا کرتے تھے جو اہل بیت کے گھر پہ آ کر کھانا کھایا کرتے تھے اہل بیت ان کو اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے کھلایا کرتے تھے اہل بیت اپنے گھروں پر جب یہ کھانا بکواتے تھے اصحاب کو بلاتے تھے کھلاتے تھے بعض وقت تاقید کرتے تھے کہ تم ہمارے آ کر نہیں کھاؤ گے تو کدھر جا کے کھاؤ گے ہمارے ماننے والے ہو ہمارے در پہ تمہیں اگر یہ نصیب ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا پس یہ جو نسبتیں بڑھتی چلی گئیں ہم اب زوزانہ کتنے الفاظ کہتے ہیں کتنے جملے کہتے ہیں کتنے گھنٹے اور کی سیدھی وقوات کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے جملے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے جملے چھو سارے الفاظ ایک طرف لیکن اگر میں اپنی زبان سے پروردگار عالم کے کلام سے ایک لفظ پڑھ لوں تو پروردگار کہتا ہے یہ اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیے کہ تمہارا ہمارا عقیدہ یہی ہے سارا مسلمان اس بات پر مختفق ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ کلام پروردگار سے بڑھ کر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا جو خدا نے کلام مبارک نے کہہ دیا پس اس کلام مبارک کا احترام بھی ویسے ہی سمجھو ویسے ہی محسوس کرو اور جب محسوس کرو گے تو تمہیں اس کی چاشنی اور لذت محسوس ہوگی جب تم کیا ہوگے الحمدللہ رب العالمین تو ایک ایک حرف کی لذت محسوس کرو گے کہ اس پر کیا پروردگار علم مجھے عطا کر رہا ہے پس اب جو نسبتیں ہیں یہ نسبتیں جیسے جیسے انسان احساس کرتا چلا جائے گا اس قرآن کی طرح متوجہ ہوتا چلا جائے گا اس دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کو مکمل کرتے ہیں کہ پروردگار علم ہمیں اس قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بالیلہ توجہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرما آلہ علیین من جوار معصومین سے ملحق فرما بالیلہ توجہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر خیر عطا فرما ہر شر سے محفوظ فرما ہم سب کی دعاوں اور حاجتوں کو پورا فرما پروردگارہ توجہ واسطہ محمد وآل محمد کہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما زمانے کے امان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انسار میں قرار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّحِمِينَ ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص خاص طور پر جن مرغومین کے لئے سارے سواب کا کہا جاتا ہے اور اپنے تمام مرغومین کو یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ نَعَلُونَ وَيَاكَ اسْلَابِ اِهْدِنَ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سَرَاطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيِّهِم غَيْرِ الْمَرْقُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَارِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ tint اللہ مَنِفَرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْيَابِ تَابِعُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمِّ خیرات لکا مجیب دعوات لکا عدا كل شيء قدیر برحمتك يا ارحم الراحمين